بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق نیو لہور کین پبلک ہائی سکول سے ہے میں کلاس نائن کو اسلامیات پڑھاتا ہوں آج میں حدیث نمبر ایک سے پانچ اس کا ترجمہ اس کے مشکل فاس کے حدیث کے معنی اور تشریح جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کوشش کروں حدیث عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے بات چیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں کہا ہو یا کر کے دے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں ایک حدیث ایک ادسی ہی ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس کے بارے میں بتا حدیث نمبر ایک ہے افضل منہ تب بہترین عمال عمل کی جمع لا الہ الا اللہ لا منہ نہیں الا اللہ صرف اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے کریں افضل قلمہ افضل منہ بہترین عمال عمل کی جمع لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے کریں واہ افضل منہ بہترین دعا میں نے دعا دعا میں نے مانگنا پکارنا استغفار بکشش مانگنا اپنے گناہوں کی بکشش مانگنا ترجمہ اس کا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا منہ لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار یہ لفظ استغفار ہے حق سلام اس کو استغفار کہہ جاتی ہے تو اس میں اگر یہ ہم حدیث کو دیکھیں تو عمال میں بہترین عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کو کہا یعنی جو بھی نبی تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا کلمہ ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ لعدہ بات ہے کہ کلمے کے ساتھ نبی کا نام جا وہ شامل ہوتا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا کلمہ یہ ہی تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اگر تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ اس سا روح اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے تو ان کا کلمہ جو ہے پھر یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی عمال میں سب سے بہترین جو ہے عمل وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتنا زبدس کلمہ ہے فرمایا جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے اگرچہ ایک نے اچھے عمل نہیں کیے لیکن لا الہ الا اللہ پڑھا تو عمال کی سزا بگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل کیا تھا اور جو رہا آدمی روزانہ اس کو ایک سو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے موت کا وقت آئے گا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمکے اور خوشی کا منظر دیکھیں اور جو کل قیامت کے دن یہ اپنے قبر سے اٹھایا جائے تو اس کا چہرہ چہرہ جو ہے وہ چودھوی رات کے چاند کی طرح چمکے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو قلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا یہ بڑا قیمت ہی کرتی اس کی فضیلت اتنی ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے اس کے ننانوے دفتر دفتر سے مراد ریجسٹر جو ہوتے ہیں یہ کپنوں ہوتے ہیں بعد مالی کے ننانوے ریجسٹر پیش کیے اور اللہ کی طرح سے اس کی ناکامی کا فیصلہ ہوتے ہیں یہ پریشان بڑا پریشان حال ہے اللہ رب العزت اس سے کہیں گے تیرا ایک عمل جو ہے ہمارے پاس محفوظ ہے جائے اس کے بدلے اس کو کلوا تو ترازوں کے ایک پلڑے میں اس کے وہ جو ننانوے ریجسٹر ہیں ان کو رکھا جائے ہیں اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا ایک پرزہ رکھا جائے ہیں وہ جو کاغذ کے پرزے والا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے ہیں اور دوسرے جو اڑنا شروع ہوتے ہیں جب اس کاغذ کو کھول کے دکھا جائے گا تو اس پر لکھا ہوگا لا الہی لگا یہ اتنا قیمتی کلوا عرب لوگ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑے سمیدار تھے عربی کو سمجھتے تھے جانتے تھے اسی لئے تو اس کلمے کو نہیں پڑھتے تھے ہمارے جیسے سے کہا جائے ہزار دفعہ پڑھتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلمہ جو ہے اگر اس کو پڑھ لیا تو یہ تو ایک ایسی تلوار ہے جو ہر چیز جو ہے اس کو ہٹا دیتی ہے اس سے ہٹا دیتی ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہر دن کا علیہ دا خدا اور سب سے بڑا خدا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر رکھا ان سے وہ اپنی منتیں مانگتے تھے اپنی درخواستیں ان کو پیش کرتے تو یہ جو کلمہ ہے اس کو فضیلت والا عمل کر آ رہا ہے اس میں اللہ کی بہدانیت کے بارے میں اللہ کی عظمت کے بارے میں اللہ کی بڑائی کے بارے میں کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں یہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کے چانے سے یہ عمل ہوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کی زبان ہے ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ خود قرآن پاک میں فرما ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں راگے آیت کا مفہوم ہے کہ ہم باقدر ضرورت ان کو دنیا میں اتا کریں یہ تو لوگ بچارے جو ہے جب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا اور وجہ سے ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے سالوں میں راشن کا کیا بنے گا رزت کا کیا بنے گا ایسی بات نہیں ہے وہ خالق ہے مالک ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرو بس اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو اس میں یہی ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے میں بھی جس کے اختیار میں مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اسی کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنی اسی کے ہاتھ میں عزت ہے اسی کے ہاتھ میں زلت ہے وَتُو عزُّ وَمَنْتِشَا وَتُو زِلُّ وَمَنْتِشَا دیئے دیل عزتیں اس کے ہاتھ میں زلتیں اس کے ہاتھ ہر چیز کی خیریں بلائیاں اس کے ہاتھ لوگ رزق کو زمین پہ تلاش کرنے فرمایا رزق کا دروازہ ساتھ میں آسمان پہ جو صبح کو بھی کھلا رہتا ہے شام کو بھی کھلا رہتا ہے ہم لوگ مال میں عزت ڈونڈ رہے ہیں عودوں میں عزت ڈونڈ رہے ہیں فرمایا کہ عزت جو ہے کس کے لئے اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں اگر عزت والا بننا ہے تو ایمان والا بننا پڑے گا بدماشی کے ذریعے دس نمبری کے ذریعے اور کلچر کے ذریعے ہم اپنی عزت نہیں منباز ہیں وہ عزت نہیں عزت کا دکھ اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ افضل الدعا استقفاء بہترین دعا استقفاء اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ماں بخشش ماں جو ہو چکا ہے اس پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اسی کا نام ہے استقفاء اور اللہ کو استقفاء بہت پسند ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہدنم اور معزز شخصی ہے جو اللہ کے بعد اگر کوئی بڑھے آنے ہو گئے محمد و سو وہ بھی روزانہ کئی مرتبہ استقفاء کر گئے حالانکہ بکشے بکشے تو میں اور آپ جو ہے ہمیں کتنا استقفاء اور اللہ رب العزت فرماتا کہ اگر سارے لوگ نیک بن جائیں مرد بھی عورت بھی بالک جتنے بچے ہیں وہ بھی اور ہر طرح نیکی نیکی ہو برائی بالکل نہ ہو تو پھر میں نے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا تھا جو گناہ کرتے اور استقفار کرتے استقفار کرنا بکشش ماننا مجھے اتنا پسند ہے جو آدمی استقفار کرتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم جو استقفار کرتے ہیں حضرت کے ساتھ استقفار کرتے ہیں ہم اس کو ہر مشکل میں راستہ دیں ان کا نیری نظام جو آہو ٹھیک کرتے ہیں ان کی کھیتیوں میں برکت دے ہیں سب کی فصلے ہی نہیں ہوتی ہیں کھیتیوں سے جو جو ملازمتیں کر رہے ہیں جو جو کاروبار کر اس میں اللہ برکت اطاف اور فرمایا اور تم اس سے فار کروگے اولاد میں ہم تمہیں بیٹے دیں ایک آدمی کہنے لگا کہ وہ جو ہے مجھے بیٹے کی بڑی خواہش تو میں نے اس سے کہا بھئی استقفار کرو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے بس تم یقین کرنا اللہ تمہیں بیٹا دے تو ہم زیادہ سے زیادہ استقفار کرنے ملے بہتے ہیں عرب کے لوگ جو تھے وہ خانہ کا باگر تو آپ برہنہ کرتے تھے کپڑے اتار کہ ہمارے کپڑے نہ پار تو کیا کہتے تھے اللہ سے بکشش مان جب رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا اکثر نے نہیں مان بلکہ الٹا وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے اللہ سے کہو کہ جو عذاب پتھروں کا آگ کا وہ ہم پر دے رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ جیسے شفیق اور رحیم نبی اللہ سے درخواست اللہ یہ کیا کہ اللہ نے فرما ہے میرے حبیف صلی اللہ صلی اللہ ان پر کیسے عذاب لے ہوں جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں تو آج بھی اگر ہم اپنی بگڑی بنانا چاہتے تو استغفار کو لازم پکڑن لازم کریں ایک اللہ والے کے پاس لوگ تشریف لائے اپنے مختلی مسائل جو بیان کی تو آپ نے سب کو ایک ہی بتایا استغفار کو استغفار ایک اور مرید پاس بیٹھے تھے انہیں کہا کہ کتنے آپ کے پاس لوگ ہیں آپ نے سب کو ایک ہی بتایا فرما ہاں تمام مسائل کا حال سی تو ہم اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قلمہ لا الہ اللہ اور استغفار جو ہے اس کو اپنا اوڑ نہ بچھو نہ بنا جب اللہ کے محبوب بن جائیں نبی کے محبوب بن جائیں تو پھر جانور بھی محبوب بن جائیں گے اور انسان بھی محبوب فرمایا جب انسان کی کسی سے کسی سے تکراو ہوتا ہے یا الجاؤ ہوتا ہے تو یہ اسی لئے ہوتا کہ اس کا رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو ہر حال میں ہر مشکل میں پریشانی میں ہمارا دھیان اپنے رب کو راضی یہ تھی عدیث نمبر ایک اب عدیث نمبر دو پہلے عدیث پڑھ ہوں تو اس کا تحتمہ اور پھر تشریف طلابہ حاصل کرنا علم میں فریضہ فرض علا میں پر کل میں تمام مسلم میں مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض انسانی فطرت کا بنیادی تقاض ہے کہ انسان جو ہے کائنات اور کائنات کے بارے میں اور کائنات کی اچھائی برائی کے بارے میں اس کو علم جائے اس لئے سب سے پہلی جو وہی رسول پاک صلی اللہ سلم کی طرف بھیجی گئی وہ علمی کے بارے میں تھی علم ایسی چیز آدم علیہ اسلام کو لے لیں فرشتوں پر جو ان کو فضیلت ہوئی وہ بھی علم کی وجہ س بھو حالانکہ فرشتے جو پلک جھپکنے میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے لیکن کیا اللہ نے آدم علیہ علم کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہئے کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ نے دن میں اللہ کی طرف سے لانت ہے نبی کی طرف سے لانت ہے جو ہے یہ علاقت کا ذریعہ اس کے علم کو سیکھنے کے لئے ہم کئی کئی سال لگا دیتے کئی کئی سال لگا دیتے اور وہ علم جس سے اللہ ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ سلام ملتے ہیں دنیا بنتی غلط فہم اسے میں نکل نہ ہو اور علم کہا ہی اسی کو جاتا ہے جو قرآن اور عدیس کا علم باقی علم جو ہے وہ فن کا ہے نوڈ کیسے کمانے ہے کیسے خرچ کرنے ہے نوڈ کی مشین کیسے بن دا صرف وہ یہ سکھا جاتا اس میں یہ نہیں بتا جاتا کہ قرآن و عدیس کا علم سیکھنا کم از کم اوے پتا ہو بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک کا سارا علم امیہ حاصل ہو ناجی گھر میں داخل ہو تو کیسے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو وہ سارا سیکھا ہے آپ بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہمسائے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مارے کیسے ساتھ یہ سارے سیکھ اسلام جو ہے وہ نماز روزہ حج زکاة یہ اسلام ہے لیکن صرف پچیس فیصد باقی پچھتر فیصد جو ہے حقوق العباد ہے جس میں بندوں کی حقوق ہے اخلاق کیات معاملات ہیں معاشر ان کو سیکھنا ان کو سیکھنا ملازمت اگر کوئی کر رہے تو اس کو سیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دکان شروع کی حضرت عمر تشریف لائے کچھا اس کا علم حاصل کیا نہیں جی میں نے چل اس کو بند کر جا کر سیکھ کر پھر دکان چلا یہ ساری چیزیں سیکھنے ہیں تو یہ ہمیں قرآن و عدیث سمجھ پاکی نپاکی کے بارے میں پتا ہو حرام حلال کے بارے میں لباس کیسا پہن مردوں نے کیسے پہن آئے تو پتہ ہی نہیں اسی اسی سال کے نوے نوے سال کے بابے نکر پہن کے پھر رہے ہیں ہماری سطر کہاں تھا کچھ خدارہ سوچ لو ہم منع نہیں کرتے کہ آپ دنیا کا علم نہ حاصل کر لیکن آخرت میں جتنا رہنا اتنا تو علم حاصل کر آج الٹی دور لگی ہوئی جہاں پتہ ہی نہیں کہ کب جو ہے دور چلی جائے جس کے آدم اس کے لئے ساری طوا نائی اور صلاحیت لگا رہے اور جہاں پتہ ہے کہ میشہ رہنا وہاں کچھ بھی نہیں کوئی نہیں اللہ ماف کرنے ماف کرنے والا اس میں کوئی شک نہیں پھر دنیا کو بھی ایسے چھوڑ اسے کیوں کر رہے ماف کرنے والا تو دے 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 گا اس کے لئے تو اتنے پاپڑ بیلتے جھوٹ بولتے سچ بولتے لوگوں کو نراز کرتے ہو پریشان کرتے ہو ایک دوسرے کے کو پہ ڈاک کر ڈالتے ہو اور پھر حاج کرتے ہو پھر عمرے کرتے ہو پتہ یہ قبول ہے کہ نہیں یہ سارا ہم نے سیکھنا ہے علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم باقی بھی علم سیکھ وہ خن بھی سیکھ لیکن یہ علم بھی سیکھنا ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ سلام صاحبہ کو اسطنجے کے عداب بتا لیں ایک یہودی سنگا تو اس نے جو ہے حضرت علی سے ذکر کیا کہ آپ کے نبی تو آپ معمولی معمولی باتیں بھی سکھاتے ہیں فرما ہاں کیونکہ میرے نبی کے طریقے ایسے ہیں اسی میں دنیا آخرت کی کام ہے ہم بھی اسطنجہ کرتے ہیں تم بھی کر کہ نہیں ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہمارے رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ اور پھر اس میں اس نے ایک موقع پر حضرت علی سے کہا کیا تم سارا دن عبادت ہی کرتے انہیں کہا ہاں ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں ملازمتیں بھی کرتے ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں لیکن اپنے حبیب پاک صلی اللہ صلی اللہ مطابق کر گئے اس لئے پھر ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے پھر جب سونے کا وقت آتا ہے چاہے وہ آٹھ گھنٹ سونے راہ اگر رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مطابق سوئیں گے تو وہ جو آٹھ گھنٹے ہے بھر تو یہ خراتے رہا ہے لیکن فرشتہ لکھی ہیں لیکن اللہ ہمیں دین کا علم اور جو باقی علوم ہے ہم سیکھنے کیا توفیق عطاف ہم جائیں یعنی ہر علم مسلمان تو کہتے ہی اس کو جو ہر لحاظ سے آگئی 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 جا تو اس میں علم کے بارے میں تیسری حدیث ہے خیر و من تعلیم القرآن و اللہ من خیر میں بہتر تم میں تم میں سے من تعلیم القرآن والا جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا قرآن معمولی کتاب نہیں اللہ کی کتاب ہے ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں لیکن یہ اللہ کا کلام اس کے عروف اٹھا لئے یہ اللہ کے اللہ کی کتاب اس لئے انسان جب جنت میں بھی چلا جائے گا اور عبادات تو نہیں کرے لیکن سور تاہا یاسین وغیرہ ان کی طلابت وہاں پر ہوتی اور بہتر شخص اس کو قرآن سیکھتا اور سکھا اس لئے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سکھا دیتا ہے اس کو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا جوڑا پھنایا گیا جس کی چمک دمک جو ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہو اب آپ سوچیں گے کہ سورج ہمارے گھر میں آجے تو ہمارے گھر کی چمک کا کیا آج اور فرمایا جو حفظ کر لیتا ہے حافظ سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن کہ قرآن کو پڑھتا جا بہشت کے درجے تیع کرتا جا میں تو کہا کرتا ہوں ان کی کون سی ایسی نکی تھی جو اللہ کو پسند آگئی اور اللہ نے ان کے بچوں کو قرآن پاک جاسی دولت جا اسے مزین فرما گئی اس کا شکر ادا کرتے رہا کہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں قرآن کا وعدہ ہے جو اس کو سینے سے لگا رکھے گا ہم اس کو بلند رکھیں اسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمرا ہو جاتے ہیں راستہ بٹھے جس نے قرآن کو سیکھا یاد کیا وہ اس کو معمولی نہ سمجھے اگر اس کے روزگار میں یا معاش میں کسی قسم کا فرق آرہ تو اس کے تعلق کی کمی برنہ یہ کتاب جیسے تمام کتابوں سے افضل ہے اسی طرح وہ پڑھنے والا تمام انسانوں سے افضل ہے اس کو ہم سیکھیں اور حافظ قرآن پڑھتا جائے گا بیشت کے درجے چڑھتا جائے اور حکم ہوگا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھ جہاں آخری تیرا کلام ہوگا وہ ساری جنت تیری گویا حافظ جہاں وہ جنت کا مان اور حافظ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے کئی افراد جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ سپارش کر دا تو یہ قرآن بہت کو لے لیں آپ ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں دس دفعہ پڑھیں پندرہ دفعہ پڑھیں ایک دن اس سے اختار جائیں لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بار 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 پڑھنے سے جو اندر ہمارے خوشبویں پیدا ہو رہی ہوتی اور جو چاشنی اندر پیدا ہو رہی ہوتی اور جو خوشی پیدا ہو رہی ہوتی یا اس کا مقابلہ ساری خوشبووں کو ملا لیا جائے قرآن کی جو خوشبو مارے سینے میں پیدا ہوتی ہے اس کے برابر کوئی چیز ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو سیکھیں اس لئے فرمایا کہ ناظرہ پڑھنے والا روزانہ ایک پارا پڑھے اور رفاظ قرآن سے مزارس ہے کہ وہ روزانہ تین سپارے اور اس کو معمولی نہ سمجھ اور جتنا ہو سکے اس کا عدد آج کر موبائلوں میں بھی آیا وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی مجبوری میں پڑھ لے لیکن اس کو معمول نہ بنا لے اصل یہ عوض کیا جائے اللہ کی کتاب کو اٹھا کر زیادہ نہیں دس پندہ منٹ تو دیے جائیں فرمایا جو قرآن کو پڑھ کے بھول جاتا کل قیامت کے دن اندہ اٹھایا گا اللہ رب العزت میری تو آنکھیں تھی میں تو دیکھتا تھا میں تو پتہ نہیں بندے کے کیا کیا برائیا اور خامیا دیکھ لیتا مجھ تو سب نظر آتا تھا آج کیا میں فرمایا اگر تیری نظر سے ہوتی تیری نظر ہوتی تو میرے پیارے قرآن کو دیکھتا اس کو نہ چھوڑ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پہ تشریف لے گئے دیکھا ایک شخص کا سر پتھروں کے ساتھ چکنا چور کیا پھر اس کے باؤ تھوڑی دے بھٹ ہو جاتا پھر اس کا سر توڑا جاتا وہ چیخت تہچ اللہ آپ نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھ کے بھول گیا اتنا ہمیں قرآن ضرور یاد کرنا چاہیے کم از کم جتنا نماز میں پڑھا اگر اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکتے تو کم از کم قرآن پا کی آخری دس صورتیں خود بھی اور بچوں کو بھی اچھے طریقے سے یاد کروا دیں زیزبر کا بڑا فرق پڑھ گا ایک لفظ لفٹ ہے اور ایک لفٹ ہے لفٹ کو لفٹ پڑھ لیں زمین آسمان کا فرق سے پڑھ لی نہیں بھائی اس کو اس کے مہر سے ضرور سکھا جائیں اور اس سے محبت کی وہ ہی قومیں جو ہے دنیا میں ترقی پر گئی ہیں جنہوں نے قرآن کو سکھا ہے اور آگے سکھا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن اس کے بعد چوتھی حدیث آ رہی ہے من میں نے جس نے سللہ میں نے پڑھا علا میں نے پر سللہ سے مراد یعنی دروش مرہ ایک مرطب فتح اللہ کھول دیا لہو بابن ایک دروازہ من ال آفیہ آفیہ یہ رسول پاک صلی اللہ کی بہت پیاری حدیث جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دی ان حدیث وں کو چھوٹی چھوٹی کو میں یاد کرنا چاہئے اس کی عربی ترجمہ کا مزنہ ایک شخص کسی اللہ والے سے کہنے لگا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ سلم کی زیارت ہو جائے کوئی ایسا طریقہ بتا تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ سلم کی جو حدیث ہے اس کو تنہائی میں جھوم 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 کے پڑھا کر ادھر مشہور زمانہ بزار جہاں برائی وغیرہ اب ہو سکتا ہے ہم تو یہی گمان کریں کہ اللہ وہاں سے کم ہوتی جا رہی ہوگی برائی تو وہاں ایک لڑکا وہ گٹار وغیرہ یہ جو احساس بجایا کرتا اللہ نے اس کو توفیق دی کوئی نیک آدمی اس کو ملی اس نے توبہ کی اپنی زندگی پر اور اس کے بعد وہ نماز وغیرہ پڑھ تھا ایک دفعہ دعا میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگرچہ میں بہت برا تھا میں جوانی کا بہت سا وقت ان علاق پر لگایا جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند نہیں لیکن اللہ میں اتنا بھی گیا گزرانی کہ مجھے رسول پاک کی زیارت نہ ہو اسی رات اس کو رسول پاک کی زیارت ہو تو جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجا اللہ اس کے لئے آفیت کا ایک دروہ دا ہم حضور پہ درود بیجنا جو ہے ضروری لازم پک فرما بخیل اور ایک حدیث میں تو اللہ کی طرف سے بھی بدعا فرشتہ جبرائیل کی طرف سے بھی بدعا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بدعا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ دروش شریف نہ پڑھے فرما جو دروش جتنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروش شریف پڑھے اتنی زیادہ آپ سے محبت نصیب تمام مسائل کا حل پریشانیوں کا حل ہم دروش شریف کو پڑھتے اور تسبیحات جو وہ بھی ضروری استغفار کرنا دروش شریف پڑھنا اور پھر اس کے علاوہ اور اللہ کے صفاتی نام ان کو پڑھنا یہ بھی اچھی فرما جب بھی ذکر کیا جائے سب سے پہلے استغفار کیا جائے اپنے غناءوں کی معافی مانگی پھر اس کے بعد دروش شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھے جو بھی اللہ کے صفات نام کر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تانبے کے برطنوں کو قلی کرواتے تو وہ قلی کرنے والا برطن جو زیادہ گندہ ہوتا اس میں اقتضاب ڈال اس کو گرم کر جتنا اس کا گند بغیرہ وہ سارا اتارتا یعنی قلی لگانے سکتا پہلے وہ اس سے صاف کر تو یہ جو اس سے فار ہم کرتے ہیں یہ جو جتنا گند تھا وہ دل کے اندر بغز تھا جب آدمی پھر دروشری پڑتا ہے اب اس کا سینہ دل چمکنے لگتا اب اس میں اللہ جو آنا شروع ہو تو ہم اس طریقے سے کم از کم روزانہ صبح شام سو سو مرتبہ دروشری ضرور پڑھنا چاہ ایک صاحبی نے اللہ کے حبیر سے کہا میں دن کا ایک حصہ دروشری پڑھتا رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تیرے لئے بہت بہت پھر اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ میں دل چاہتا میں دو اس سے دن کا دروشری پڑھ آپ نے فرما تیرے بہت 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 پھر اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے دن کا تیس تین اس سے آپ پہ دروشری پڑھ آپ نے فرما تیرے لئے بہت 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 کہ اس نے فرما اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ میرا دل چاہتا ہے میں سارا دن آپ پہ دروش نہیں آپ نے فرما یہ تیرے لئے بہت ہی بہت ہم جو ہے اس کو دروش شریف کو پہ ایک آفیت کا دروازہ کھل جاتا آسانی ہو جاتا اور اللہ کی طرح سے آفیت اللہ کی طرح سے آسانی کتنا کرم ہو جاتا ساری مشکلیں دور ہو جاتا کسی بڑے سیٹ کا بڑے صدر کا وزیراعظم کا کسی کے لئے دروازہ کھل جائے تو اس کے تو پہن زمین پہ لگ مقام اور اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کیونکہ شیطان جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی انسان کو دین سے اٹھاتا ہے سب سے پہلے وہ اس کا ذکر چھڑاتا ہے کہ یہ حضور پہ درود نہ پڑے یہ صفحہ نہ کرے یہ اللہ کے صفحاتی نام نہ پڑے اس کے ذریعے تو ہم صبح شام جو آپ پڑھنے ہو اسی لئے حدیث میں بہت سے مزہ یعنی درود شریف ہے جس میں ابھی دیل لگ جائے اس درود شریف کو پڑھ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا مجھے یہ درود ابراہیم بڑا پسند ہے کیونکہ اس میں میرے جد دائم جد کا ذکر تو کبھی کمی ہم آپ نے فرمایا جو آدمی دن کے شروع میں اس درود کو پڑھ لیتا تین مرتبہ آخر میں پڑھ لیتا دن میں درود کے بارے میں جو کبھی اللہ سب کو پورا خرم اللہ صلی اللہ محمد فی عمل قلام اللہ صلی اللہ محمد فی آخر قلام چھوٹا سا درود اللہ کرے یہ درود ہمیں محبت سے پڑھنے والا بنا ہے اور اس میں مرد دیت ہے اگلی حدیث آرہی ہے لا یومن لا من نہیں یومن مومن نہیں آدھو کم اس وقت تک حتی یقون جب تک نہ ہو جاؤ ہواہو ہواہو میں فائشہ لیمان جیتا بھی جو میں لے کر آیا جو تعلیم یہ اخباری خبر نہیں یہ اللہ کے حبیب کی زبانِ اثر سے نکلا ہے اور یہ ایسی بات ہے جو کبھی بدلتی نہیں مختلف ماہرین سائنسیوں عذرات کے امہرین یا میڈیسن سے مطلب ان کے نظریات دو سال بعد تین سال بعد بدلتے رہتے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ووٹل سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمائی ہوئی بات وہ کبھی اپنی جگہ سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا یہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے آپ سے بھی کہا جا رہا ہے چھوٹوں سے بھی کہا جا رہا ہے بڑوں سے بھی کہا تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو محل آئے خواہش میں کیا ہے اچھا کھانا مل جائے اچھا پینہ مل جائے اچھا لباس مل جائے اچھی سواری مل جائے اچھی ملازمت مل جائے اچھے بیوی مل جائے اچھا عوضہ مل جائے خوشیاں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی اللہ نے جنت کو انسان کی خواہشات کی تکمیل کی جگہ بنائے تو فرمایا کہ جب تک اس کی یہ خواہشات اب وہ ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت اس طریقے کے مطابق ہو اس کے ماتہ ہے تو جو رسول پاک صلی اللہ سلم نے فرما جائے ملازمت کر وعدہ کیا اس کو پورا کر اگر یہ مالک ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ لوگوں کے خوب کا خیال رکھے ملازمین کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کے مطابق چلے یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ میرے پاس اختیار ات ہیں یہ مجبور ہے تو جتنا بھی ہو سکے میں ان کو خوب جو ہے ان کو پریشان کرنوں نہیں بھائی اتنا کرو جتنا برداشت کرسکتا کل قیامت میں پوچھا جائے گا حقوق کے لہیدہ عدالت لگے گی نماز روزے کے لہیدہ لگے گی بیوی بچوں کے بارے میں لہیدہ عدالت لگے گی ہٹ نہیں سکے گے وہاں سے جب تک زمین کو حکم ہوگا ان کے پاؤں کو جکڑ لو جب تک چار سوالات کے یہ جوابات نہ دے زندگی کہاں گزاری دوسرا جوانی کہاں گزاری یا علاقہ زندگی میں جوانی کہاں آگیا تھا لیکن علیدہ سے علیدہ سے پوچھا مال کیسے کمائیا اور کہاں خرچ کیا یہ نہیں ہے کہ میرا محلہ جہاں مرضی اس کو خرچ کرو نہیں نہیں پوچھو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی کسی کو پریشان تو نہیں میں کر اور علم جو کمائے حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کی یہ سارا جو سوالات پوچھے جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ یعنی جب تک اس کی فائشات میرے دین کے تابعے نہ ہو جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتے بس صلی اللہ کتنی سخت وعید ہے ہم اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے ضرور اس کو دیکھ لیں کیا اس میں اللہ کا حکم حضور صلی اللہ سلم کے طریقے کے مطابق کہتا اگر نہیں تو اس کو ٹھیک کیا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثال سے باب سمجھ میں آ جاتی اللہ کے بیب بھی مثال سے سمجھ آیا ایک آدمی جو ہے وہ بکر عید کے لیے ایک جانور لاتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اس کو کھلاتا ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو تیار کرتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھاتا عید کی اور آ کے اب قربانی کا عمل شروع ہے اس نے لیا چھوڑا اور اس کے جانور کے پیٹ میں مار تا لو جی اب اس کو اتار و خال کھول اور سارے کہیں گے تودھے تو یہ حرام کر دیا گربانی کہ کیوں یہ دیکھو خون ہی نکالنا تھا یار فرما ہے نہیں نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کیا تو میں بھی سوچ لیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اگر حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے طریقے کے مطابق جانور زبانہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے تو میرا آپ کا کیا وا کام اگر رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو پھر وہ جو ہمارا عمل ہے اس میں نبی مہر تو لگی نہیں اللہ کو تو وہی عمل پسند ہے جس پہ اللہ کا حکم ہو نبی کی مہر ہو وہ وہی پسند تو اس لئے ہم اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ جتنے عدیث سے پڑی ہیں ان کو اللہ میں یاد کرنے کی توفیق تھا نصاب کے لئے بھی یاد کریں لیکن ان کو یاد کر کے اور اس پر عمل کریں اور آگے بھی پہنچائیں واخر و دعویٰ نانی الحمدللہ موسیقی